دعا عبادت کا مغز ہے پیچھے سے دعا قبول ہوتی ہے تو جو بھی سامنے آیا ہم جانتے بھی ہوتے ہیں بعض الکرد مسلمانوں کو بولکے یا اللہ تو یا اللہ اس کی مغفرت کر دے اگر کوئی غیر مسلم سامنے آگیا بالفرض جانتے ہیں اس کو یا اللہ اس کو ایمان کی دولت نصیب کر دے دعا جو بھی سامنے آیا اب اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے طور پر من من میں وہ کرتا رہے آدمی میرا کیا میں آپ کو ہوتا ہوں جو سامنے آئے گا ان کے لئے دعا اور جو تشریف لیا ہے مدنی مذاکرے میں جنہوں نے مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ سنا ان میں سب کے لئے میں کئی بار میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی جو بھی پریشانیاں ہوں حل ہو جائیں ان میں جنہوں نے مسلمانوں نے مدنی چینل پر دیکھا یہ سب بخشے جائیں بغفرت ہو جائیں غیر مسلم نے دیکھا تو یہ ہدایت پر آ جائے مسلمان ہو جائے اور اس طرح بطلب یہ کہ جو جمع آئے بچارہ کسی کا بچہ بیمار کسی کی ماں بیمار یہ جو جو بچارے یہ کرتے ہیں سب کی جائز دعائیں رحمت کی نظر کرتے ہیں سب کی بگڑیاں گھتی لیں یہ عبادت ہے یہ آپ بولو تسمی پڑوں دروشی پڑوں بیشن کی بھی عبادت ہے یہ جو میں نے عرص کیا یہ ہم دعا کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے آپ بھی کوشش کرتے رہے ہیں جب بھی بازار جائیں گھر جائیں تو گھر میں جو موجود ہیں سب کے لئے دعا میری ماں بیٹھے بچاری کھانس رہی ہے یا اللہ اس کو شفاہ دیتے ہیں میرا بھائی بچارہ آج بخار میں تب برا یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے ہیں بل فرض سب کو روزی روزگار میں برکت دے وہ دے جو ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں اور وہ بھی دیں جو ہمارے سے نہیں کر پاتے ہیں کر وہ جو ہمارے حق میں دنیا آخرت کے تعلق سے بہتر ہو یہ بھی ہونا چاہیے اب یہ تو صحیح بات ہے کہ خاص کر اپنے مریدین اور طالبین جب بھی دعائیں کرتا ہوں باہر رہا ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اب یہ میرے ساتھ بند گئے ہیں اب ظاہرہ کب یہ ان کی بھی اپنی آرز ہوئے ہیں ان کی بھی اپنے جذبات تو ایک ایک کے لئے تو لاکھوں کے لئے آدمی نہیں کر سکتا تو یہ بھی ہوتا ہے ہر دعوت حسابی والے اور والی کے لئے بھی بے حساب مغفرت کی دعا یہ میری دعاوں میں حصہ ہے کہ جو بھی دعوت حسابی سے وابستہ ہے والی یا والا کہ اللہ سب کو بے حساب بخش دے سب کے مسگل ہو جائے یہ بیماروں پر رحمت کے نظر ہو جائے اس طرح کے انداز میرے چل رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کے لئے خاندان کے لئے بال بچوں کے لئے بھی ہوتے ہیں یہ سب عبادت ہے اگر ہم سمجھ میں آئے نا یہ تو پھر ہم دعا سے شاید ہاتھ نیچے ہی نہ کریں یہ اسی عظیم الشان عبادت ہے یہ ہم یہ سب کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے لئے بھول بھی جائیں گے تو خود وقت اپنے بھی کام ہو جائے گا انشاءاللہ